یہ برسلز کا برسلز کیپیٹل بیلجیم اس کا یہ سٹی سینٹر ہے اور اس سٹی سینٹر میں خاص بات یہ ہے یہ بالکل ہمارا جیسے اندروند شہر ہے اسی طرح سے ہے یہ پرانے زمانے کا شہر آباد ہے یہ کچھ قائدوں پر نئی امارکیں بنی ہیں کیونکہ اب پورا یہ سارا کمرشل ایریا ہے شوپنگ موز اور مارکیٹ بازار تو نئی بلٹنگ ہیں لیکن باقی جتنا بھی علاقہ ہے سارا کا سارا جس کو اب انہوں نے ہوترلز اور اپارٹمنٹ اور اس میں کنورٹ کر دیا ہے تو وہ سارا پرانا شہر ہے اولڈ سٹی ہے بلکل اور سو فیصد ریزمبل کرتا ہے یہ مشابعت آتی ہے اس میں ہمارے اندروند شہر سے چل پھر کے گھوڑ سے دیکھیں تو بلکل ایسے لگتا ہے جیسے باٹی لواری شالمی راگ میل اس قسم کے علاقے میں آگئے ہیں لیکن بات یہ کہ اس میں اور ہم میں فرقی ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھا ہے صفائی ستھرائی ہر چیز اب اس پورے علاقے میں گاڑی نہیں آسکتی صرف اور صرف بائک کی اجازت ہے اور بائک بھی زیادہ تر لوگ سٹرکٹلی فولو کرتے ہیں بائک کی لین میں چلانے کے لئے لہذا پیدل چلنے والا اگر بائک کی لین میں آکے چلتا ہے تو پھر کسور جو ہے وہ پیدل چلنے والے کا مانا جاتا ہے اور پھر اگر خدا نہ حاستہ کوئی مش حیب ہو جائے حاستہ ہو جائے تو بائک والے کو ذمہ بری نہیں ٹھرائے جاتا ہے ادھر آگے جو ہے کافی حد تک کھانے کا سارا وہ سلسلہ زیادہ تر جو ہے وہ کیفیز ہیں لانچ ڈینر کے پیکیج ہیں سارا جو علاقہ ہے کافی اب راجب ہی ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہاں پر لنچ ٹائم جلدی شروع ہو جاتا ہے بارہ بجے سمجھ لیں کہ لنچ شروع بھی ہو جاتا ہے اور ایک بجے تک میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ لنچ بغیرہ کر بھی چکی ہوتی اور ڈینر جو ہے شام میں چھے بجے اور آج کل جیسا موسم ہے اس حساب سے چھے بجے تو کیا پانچ بجے ایسے لگتا ہے جسے رات کے دس بجے ہیں یہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے بہت جلدی اور پھر اس کے بعد ایکٹیوٹیز جو ہیں بہت سارے ممالک میں تو ایکٹیوٹیز بہت ہی کم ہو جاتی ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے میں نے یہاں بیلجیم میں دیکھا ہے برسلز میں کہ یہاں پر لیٹ نائٹ بھی لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑی چہل پہل بھی رہتی ہے کیونکہ سٹی سینٹر کا علاقہ ہے تو زیادہ تر ٹورسٹ ہی آئے بھی ہوتے ہیں تو بارہ ایک بجے تک بھی گمہ گمہ میں رہتی ہے تو یہ علاقہ جو ہے وہ آپ کو دکھایا یہ برسلز کیپٹل ہے بیلجیم کا سامنے سائیڈ میں میرے رائٹ ہینڈ پہ نووٹیل ہوتل ہے سامنے ابیس ہوتل ہے بڑا مشہور چین ہے ہوتلز کی اور تھوڑا آگے ہلٹن ہوتل بھی ہے تو ادھر ایک وہ کھوا یعنیوں نے کیا کہتے ہیں اس کو سٹیچو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہسٹری ہے اگر انگلیش میں کچھ لکھا ہوا تو دکھاتا ہوں نہیں تو بس گیس کر لینے سے باقی چیزوں کا گیس کر لینے یہ تقریبن اس کا قریب آگئے ہیں چیزیں 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 موسیقی